ہمیں سب سے پہلے یہ تیم کرنا پڑے گا کہ ہم آج اس ٹیج تک پہنچے کیوں ہیں کہ ہمیں 24 جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہے اور گوئنگ بیک ٹرم 1948 آن ورڈز ہمیں انگیج ہونا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک آپ ان روٹ کاؤزز کو نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی بھی ہمارے پاس جو یہ پروبلمز ہیں یہ ختم نہیں ہو سکیں گے سرفیس لیول پہ دوبارہ آتے رہے گے اب جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ کی فوٹپرنٹ ہے بہت سارے جو بزنسز کے سیٹ اپس کے حوالے سے ان کی ریگولیشنز لائسنسنگ ریکوارمنٹ ہے اور سب سے بڑھ کے ٹیکسیشن ایٹسلف جیسے گر آپ ابھی بھی جو ریسنٹ جتنی بھی ہمینسٹر فائنانس کی یا چیئرمن ایف بی آر کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو ان کا فوکس جو ان سے ہے وہ بہت زیادہ پریڈیٹری ہے اس میں آپ کو کہیں پہ یہ نہیں نظر آئے گا کہ ہمارے ٹیکس کے اپنے نظام کے اندر وہ کونسی ایسی کمپلیکسٹیز ہیں کونسی ایسے پرابلمز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو ٹیکسپیئرز ہیں وہ آسانی سے انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایف بی آر کلیم کرتا ہے کہ ہم نے ایک ٹیکس آسان ایپ کے نام سے سوفویر وہ بنا دی ہے موبائل ایپ اور اب کوئی بھی جو عام لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جاتے گئے آپ یقین کریں کہ اس کے اندر جو عام بندہ ہے اس کو بھی کنسیلیشن کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو وہ پھس جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے فائنل فیگرز انسی ہے وہ کمپلیکٹ نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ابھی بھی باٹل نیکس کیا ہیں یہ جو سرفیس لیول کے اس قسم کی سیجیشنز ہیں یا ایفرٹس ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام نون فائلرز کو ختم کر دیں گے تو کیا یہ پہلے بمکر نہیں تھا کیا ہمارے لاؤز میں آلیڈی کوئی پرویجن تھی کہ نون فائلرز رہ سکتے تھے اور اگر یہ ہمارا انفورسمنٹ کا پرابلم ہے یہ کمپلائنس کا پرابلم ہے تو جب تک آپ ایف بی آر کے اندر ریکوائیڈ اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے تو صرف اسی اسی سسٹم کے اندر سے آپ زیادہ پریشر سے چیزوں کو امپرووڈ نہیں کر سکے گے اب ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا پرابلم ہے اس کے حوالے سے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ورکنگ نہیں ملے گی دیکھیں ہم آئی ایم ایف یا ایکسٹرنل لون کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ڈالر سے ریلیٹڈ ریسورسز کی ایویلیبلیٹی نہیں ہے تو کیا ہم نے کوئی ایسا طویل مدلتی پروگرام بنایا ہے کہ جس میں ہم اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں